ان سب کا ہم گریب لوگوں کا ڈومیسل بنائے تاکہ ان کو پریشانی نہ کوئی ملے تو یہ آج ہمارے جو پنچائیت کے لوگ ہیں بہت خوش ہیں دور ٹو دور جا کے ہم نے میسیج دیا ہے اور جن لوگوں کو یہ فارم فیل کر رہے نہیں آتے تھے ان کی میں نے پوری سپورٹ کیا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو فارم فیل کر کے دیئے ہیں لوگوں اسلام علیکم وحادہ آپ کا میزبان محمد جعفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لازوال نیوز ابھی ہم نور آباد کولونی چوادی میں موجود ہیں اور یہاں پر آج ڈومیسائل کیمپ لگایا گیا ہے آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ڈور ٹو دور سٹیپ ڈومیسائل سارٹیفکیٹس تقسیم کرنے کی ایک مہم چلائی گئی تھی اور اسی کے چلتے یہاں پر بھی آج ڈومیسائل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے اور لوگوں میں ڈومیسائل سارٹیفکیٹس تقسیم کی جا رہی ہے وہ ہم یہاں پر نائی تاثل دار محمد سلیم صاحب موجود ہیں اور ان کے ہمرا سرپینچ ارشدہ بیوی جی موجود ہیں ہم ان سے بات سیت کریں گے اور جانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح کی سہولیات اس ڈومیسائل سارٹیفکیٹس تقسیم کرنے کے چلتے لوگوں میں فراہم کی جا رہی ہیں اور کیا کچھ کاغذات وغیرہ ان سے لیے جا رہے ہیں ابھی ہمارے ساتھ یہاں پر نائی تاثل دار محمد سلیم صاحب موجود ہیں اور ان کے ہمرا ان کا سٹاف بھی ہے جو نائی تاثل دار صاحب صحیح بات کرتے ہیں کہ کس طرح کتنے ابھی تک جو ہیں ڈومیسائل ایشو کیے گئے ہیں اور کہاں کہاں ڈومیسائل کیمپ لگائے گئے ہیں نائی تاثل دار سب سے پہلے تو خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے لازوال جنرل شکریہ شکریہ سر کہاں کہاں جو ہے آپ نے ابھی تک کیمپ لگائے اور کتنے ڈومیسائل ساٹیفیٹس جو ہیں وہ لوگوں میں ایشو کیے گئے ہیں تقصیم کیے گئے ہیں دیکھئی ایسا ہے یہ جو نائی پسل دار کو پاورز ڈومیسائل کے جو ملی ہے اس میں کلاس ایک اے اور کلاس ایک بی اس کا مطلب کہ جو لوگوں کے پاس پی آر سی سٹیٹ سبجیکٹ مسطقل پشنداریہ صدقہ ہے ان لوگوں کو اور ان کے بچے جن لوگوں کو نہیں بنا ہوا ہے ان لوگوں کو ہم یہ سہولت پروائیڈ کر رہے ہیں یہ میڈم کا ایک ریکویس تھا ہمارے بی ٹو بی ٹری میں ہمارے سر کے پاس اس کے لئے ہمارا یہ دوسرا کیمپ اسی پنچائت میں اسی جگہ پہ ہے اسی گاؤں کے لئے ہے تو لگ بگ ہم نے پچاس ایک پہلے ایشو کیے تھے تو آج کا تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں سترسی کے قریب قریب میں کر چکا ہوں ابھی تک تو ابھی دیکھتے ہیں شام تک کتنے سر ایک دن میں ایک زگہ آپ کیمپ لگاتے ہیں تو ایک کیمپ میں کتنے لوگوں میں ڈھومیسائل سارڈیپٹ جو ہیں وہ تقسیم کیے جاتے ہیں آہ ٹارگیٹ تو میکشم جتنا ہوں سکے تو اس نام کریں گے جتنا ہوں سکے گا سر ڈور ٹو ڈور آہ ڈھومیسائل سارڈیپٹ ایشو کرنے کی بات کی گئی تھی اس پر ابھی تک کتنا عمل ہوا ہے آہ 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 ہم ہم لوگ اپنی میں اپنا بولوں گا میں اپنے بیہا پر کسی کا نہیں بولوں گا ہم نے میں نے اب تک کوئی سات سو کے اوپر میں چلا گیا ہوں تو یہ میں نے کر دیا ہوں گا اپنی نیابت میں سر اس میں جو ڈاکومنٹس آپ لے رہے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس آپ لے رہے ہیں ڈھومیسائل کے لیے اس میں مینیموم ڈاکومنٹس لے رہے ہیں ہم ٹھین فوٹوگراف لے رہے ہیں ایک اپلیکیشن فارم لے رہے ہیں اگر کسی کا سٹیٹ سبجیکٹ اسی ایریے کا ہے جہاں وہ رہتے ہیں تو ہمیں اس کے علاوہ اس کا کچھ نہیں چاہیے ایک پی آر سی کی کافی چاہیے اس میں ہمیں سوالے کریں جن کا سٹیٹ سبجیکٹ نہیں بننا ان بچوں کا ڈیٹا بڑھتے ہیں سر کیا کچھ آہ میسیج دینا چاہیں گے آپ لوگ آہ عوام کو جن نے ابھی تک دو میسائل نہیں بنائے ان کے لیے کیا میسیج رہے گا آپ نے میرا میسیج ہے آہ کہ ہر آدمی آہ تو اگر دو میسائل شرکار یہ آہ موقع فراہم کر رہی ہے تو ضرور اس کو اپرچنیٹی لینی چاہیے اور کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ تو ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پر آہ سرپینٹ ارشد بی بی جی بی موجود ہیں ہم ان سے بات چیت کریں گے مہم سب سے پہلے تو خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے لازوال چینل میں شکریہ مہم آج آپ کی پنچائید میں ڈو میسائل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے تو کیا کہنا چاہیں گی آپ اس سوالے سے میں ارشد بی بی سرپینٹ خلقہ پنچائید چوہدی سے ہوں اور میری نو بڑی ہیں سب سے پہلے تو میں گوہلے صاحب گوہلے صاحب ایم راجو جی کمیشنر جل شکتی بشار شرمہ جی اڈیشنل سیکٹری فانس کمیشنر سٹی ایم جمہو سوک ابی شیک نائب تسیلدار محمد سالیم جی ان سب کا میں تعدل سے شکریہ آدھا کرتی ہوں اپنے پنچ ساہبان کی طرف سے اور تمام حضرات کی طرف سے ہم چوہدی پنجائی سنگ کا تعدل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ ہماری جو فیس تھری بیک ٹو ویلز جو ابھی ابھی کچھ دن پہلے ہوا اور جو بشار شرمہ نے ہم سے یہ وعدے کیے تھے ایس ٹی ایم صاحب ابھی شیک جی نے تو ڈومی سل کا تو ڈومی سل کے یہ بادہ کیا تھا آج ہم روپ روپ پیش پیش ہیں کہ جو ڈومی سل کا اب ہمارا دوسرا کنک ہے اور بہت زیادہ ہمارے یہ ڈومی سل بن چکے ہیں اور کچھ بن رہے ہیں اور کافی لوگوں کو پریشانی تھی ہماری گوہ میں یہ گریب لوگ ہیں اور باہر نہیں جا سکتے جیسے کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے سب لوگ پریشان ہیں جو ہماری جنگ جوت ہے جو لوگ بچے ایمپلائی کرنا چاہتے ہیں پڑے لکھے ہیں ان کو بہت ہی پریشانی آ رہی تھی تو اس لئے ہم نے روپیشٹ کیا کہ ان بچوں کا یہ ڈومی سل بننا چاہیے سب کا بننا چاہیے جو گریب لوگ ہمارے چالی پچائے سال پہلے ابھی تک پیچھے ہی ہیں ان کے بھی یہ سبجیکٹ بغیرہ کچھ نہیں بنے گئے تو جو ہمارے پڑے لکھے جو بچے ہیں گریب وہ بچارے محروم رہ جاتے ہیں بچارے اس چیز سے تو ہمارے یہی روپیشٹ تھی کہ ان سب کا ہم گریب لوگوں کا ڈومی سل بنائے تاکہ ان کو پریشانی نہ کوئی ملے تو آج ہمارے پچائیت کے لوگ بہت خوش ہیں کہ ہمارے یہ ڈومی سل بن رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کے جلتے جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ان کے لیے کس طرح کی ایس او پیز کا محیہ کروائی گئی ہیں کس طرح کی ایس او پیز ان کو دی جاری ہیں جیسے کہ یہ لوگ آئے ہیں ہم نے پہلے تو ہم نے ان کا شوکشن ریسنسی میں رکھا ہے جو ہم نے ان کا ریجسٹر رکھا ہے کہ نمبر وائی ٹرن وائی ہم فائل جمع کریں گے اور ہر فائل میں ہم نے نمبر ٹیک کیا ہے کو ہر کینڈیڈ اپنی فائل کے ساتھ آئے گا ٹرن وائی ٹرن آئے گا تو اس سے ان لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا جی ہم نے پہلے ہی سٹ کر کے رکھا ہوا تھا صبح سے لوگ ہمارے دس بجا سے یہاں لوگ کھڑے تھے ہم نے فائلیں سب کی سیمڈ کی ہے اور ٹرن وائٹ اور ان کی فائلیں جو چیک ہو رہی ہیں اور ان کے جس میں کمی پیشی ہے اس کا ہم بتا رہے ہیں کہ اس میں یہ پرابلم نہیں ہے واقعی ہمارے سب ہی لوگوں کا ڈومی سائل بن رہا ہے کوئی ایسی کوئی پرابلم نہیں آ رہی ہے جن لوگوں نے ابھی تک ڈومی سائل نہیں بنائے ہیں یا جنہیں ابھی تک پتا نہیں ہے کہ یہاں پر ڈومی سائل کیمپ لگایا گیا ہے ان کے لیے کیا پہی کام رہے گا آپ کا ایسا کچھ نہیں ہے جو میسیج میں نے دیا ہے میں نے بارڈ بائی بار دیا ہے ہر ایک ڈور ٹو ڈور جا کے ہم نے میسیج دیا ہے اور جن لوگوں کو یہ فارم فیل کرنے نہیں آتے تھے ان کی میں نے پوری سپورٹ کیا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو فارم فیل کر کے دیئے میں لوگوں کو اور رایت کے بارہ ایک بزے تک ہم نے ان لوگوں کی مدد کی ہے فارم بھر کے دیئے ہیں اور صبح بھی شے بزے سے لے کے ہم دس بارہ بزے تک ان کے فارم فیل کرتے تھے لوگوں کا آپ کا بہت بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھی ہمارے ساتھ سر پینچ ارشاد بی بی جی جنرائز ڈومیسائل کیمپ کو لے کر ہمارے ساتھ بات چیت کی آپ جانتے ہیں کہ شروعاتی دن سے ہی جب ڈومیسائل بننا شروع ہوئے تھے تو لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو پھر گورنمنٹ کی طرف سے ایک مہم چلائی گئی جس میں دور ٹو دور ڈومیسائل کیمپ کا انعقاد کیا جانا تھا اور اسی کے جلتے آج یہاں پر ڈومیسائل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے اور لوگوں میں ڈومیسائل سارٹیفیٹس تقسیم کی جا رہی ہیں ایسی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے یہ لازوال نیرز اپنے میزبان کو دیکھتے ہیں